اسلام علیکم میرا نام نجیب دورانی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی سوڈیو میں ہم جس کنسپٹ کی اوپر بات کرنے جس ٹرم کو ہم لوگ سیکھنے جارے وہ ہے انڈسٹریالیزیشن آج کی سوڈیو میں ہمیشہ کی طرح بہت سادہ اور آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ انڈسٹریالیزیشن سے کیا مرادی اور یہ کب وجود میں ہے کیوں وجود میں ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ انڈسٹریالیزیشن کے کیا اثرات مرتب ہوئے گلوبل ورڈ کی اوپر انڈسٹریالیزیشن ریفرس تو دا ریپیڈ گروتھ انڈ ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریز ان ایٹینتھ ان نائنٹین سنچری دیکھیں دوستو نائنٹین اور ایٹین سنچری یعنی اٹھارویں اور انیسی صدی سے پہلے یا اسی دوران یورپ کی جو آبادی تھی ان کی جو ساری جو ایکانومی تھی وہ یا تو فارمنگ سے چلتی تھی یا تو انیمل سے چلتی تھی اسی دوران دوستو جب انڈسٹریز کی ڈیولپمنٹ ہوئی یعنی جب ریپیڈ گروت ہوئی انڈسٹریز کے تو اس دور کو انڈسٹریالیشن کہا جاتا ہے یعنی جو فارمنگ کا ایک نظام تھا یا جو انیملز ہے پروڈکشن کا جو ایک نظام تھا جب وہ ریپلیس کیا گئے انڈسٹریز سے جب انڈسٹریز ڈیولپ ہوگی جب ریپیٹ چینج یا انڈسٹریز کی طرف سے تو اس چینج کو یعنی فارمنگ اور انیملز کی جو پروڈکشن ہے اس کو ریپلیس کی انڈسٹریز نے اس چینج کو انڈسٹریلیزیشن کہا جاتا ہے دوستو انڈسٹریلیزیشن کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہوگئی کمیونکیشن کا ایک نظام ڈیولپ ہوگئی اس پرانسپورٹیشن کا ایک نظام ڈیولپ ہوگیا اور بیٹس لائک اکرس دو گلوپ جو سائٹیز تھی وہ بلکل ٹرانسفارم ہوگی بلکل تبدیل ہوگی انڈسٹریلیزیشن کی وجہ سے یعنی انڈسٹریز کی ریپیڈ گروت اور ڈیبلپمنٹ کی وجہ سے تو دوستو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے انڈسٹریلیزیشن کا ایک جو پروسس تھا یا مومنٹ تھی وہ کیوں سٹارٹ ہوئی دوستو اس وجہ سے سٹارٹ ہوئی کہ اسی دور کے اندر مشینریز یعنی ڈیفرنٹ مشینز بننے لگی جب مشینز یعنی جب مشینری بننے لگی تو ان مشینری کی وجہ سے جو انڈسٹریز تھی وہ بننے لگی اس سے پہلے وہاں کی جو آبادی تھی یورپ کی جو آبادی تھی وہ جب کام کرتے تھے وہ ہاتھ سے کیا کرتے تھے ہاتھ سے کرنے کی وجہ سے ان کا جو ٹائم کنزیومنگ لائک ایکٹیوٹیز ہوا کرتی تھی کورٹن مثال کے طبعہ کورٹن کے ایکزمپل لے لو جب وہ کورٹن کو وہ کرتے تھے جو پروسس تھا کورٹن کا تو وہ ہاتھ سے کرتے تھے لیکن جب مشینری آئی تو مشینری کی وجہ سے انڈسٹریز بنی جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے کہ جو انڈسٹریلیزیشن کا جو ایک پروسس تھا وہ مشینری کی انڈسٹریلیزیشن کی وجہ سے وہ ایک ایسپیکٹ تھا جس کی وجہ سے انڈسٹریلیزیشن جو ایک پروسس تھا وہ سٹارٹ ہو گیا دوستو جب انڈسٹریلیزیشن کا جو ایک مومنٹ تھا جب وہ سٹارٹ ہوئی تو اسی کے ساتھ ساتھ لوگ سیٹیز کی طرف کیا ہو گئے مومنٹ کرنے لگے کیونکہ وہاں پر جوب اپورشنٹیز زیادہ تھی انڈسٹریز آئی شہروں کے اندر جو ایک مشینری آئی مشینری کی وجہ سے لوگوں کا ایک ڈیمانڈ بڑھ گیا تھا امپلائیمنٹ کے ایک ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی کہ لوگ آئے اور ادھر آ جائے اور شہروں میں کام کرے اسی کی وجہ سے جو سٹیز تھی وہ آربنائز ہو گئی تھی ڈیفرنٹ ایریاز سے لوگ سٹیز کی طرف ٹریولنگ کرنے لگے شفٹنگ کرنے لگے جوب اپورشنٹیز کی وجہ سے تاکہ وہاں پر وہ جا کر فیکٹریز کے اندر کام کرے اور وہ اپنے لئے کوئی روزی یا اس طرح کی چیزیں وہ کما سکے دوستو انڈسٹری کی وجہ سے انڈسٹریلیشن کی وجہ سے وہاں کی جو آبادی تھی وہ ایک پوزیٹیو فیکٹر تھا انڈسٹریز کی طرف سے وہ یہ تھا یا ایک ایسپیکٹ یہ بھی تھا انڈسٹریز کا کہ لوگ جب پہلے کام کرتے تھے تو وہ ہاتھ سے کرتے تھے ٹائم کنزیومنگ ایکٹیوٹی ہوتی تھی اور بہت لائک ہاتھ سے کام کرنا ہوتا تھا اور چیز جو بنتی تھی وہ بہت کم کونٹیٹی میں بنتی تھی ٹائم ٹیکنگ زیادہ ٹائم لیتا تھا وہ کام اور اسی کی وجہ سے جو چیزیں پروڈکشن بنتی تھی یا جو پروڈکٹ چیزیں بنتی تھی وہ بہت ہی کم ہوتی تھی جس کی وجہ سے جب انڈسٹریز آئی جب انڈسٹریلیشن کا ایک وجود ہے تو اس کی وجہ سے ایک ٹائم کی بچتوں کے اروپر سے چیزیں بہت ہی لارج کونٹیٹی میں بہت ہی لائک کلوسل کونٹیٹی میں چیزیں بننے لگی انڈسٹریلیشن کی وجہ سے دوستو اوارال یہ تھے فائدہ انڈسٹریلیشن کے یا مشینری کے انڈسٹریز کے اسی کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نیگیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں دوستو مطلب وہ کچھ نقصانات کچھ آپ کے لوگ کے اس کے کچھ نقصانات یہ بھی تھے کہ جب انڈسٹریز زیادہ بنی جب انڈسٹریلیشن کا دور تھا جب وہ پھیک پیتا تو اس کی وجہ سے لائک کام کرنے کا جو ایک کنڈیشن تھا جسے ورکنگ کنڈیشن کہا جاتا ہے وہ بہت ہی ہارش ہوا کرتی تھی اور وہ کنڈیشن جس کی وجہ سے جو مزدور ہوا کرتے تھے انہیں بہت ہارش کنڈیشن میں کام کرنا پڑتا تھا اور ان کو جو سیلری ملتی تھی بہت کم ملتی تھی جس کی وجہ سے لائک میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ اربانائزیشن کی وجہ سے ایمپلائمنٹ کے لیے بہت سارے لوگ انڈسٹریز کی طرف آئے سیٹیز کی طرف انہوں نے ٹریول کے تھا کہ انہیں جوب آپورچنیٹی آئے لیکن جب انہیں آپورچنیٹی ملی انڈسٹریز میں کام کرنے کے لئے لیکن انڈسٹریز میں جو کام تھا وہ بہت ہارش تھا جس کی وجہ سے انہیں سیلری بھی پیشت ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزدور جو طبقہ ہے نا ان کے ساتھ نائنصافی کا بھی ایک فیکٹر آیا کیونکہ انہیں ایک ہارش کنڈیشن میں کام کرنا پڑتا ہے اور بہت کم پیسہ دینا پڑتا ہے یعنی بہت کم تنخواہی ملتی ہے ان مزدوروں کو تو دوستو ورال یہ تھا انڈسٹریزیشن جو میں نے بہت ہی سالہ اور آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آگے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس سیڈیو میں کنیو کنسٹ کے ساتھ اللہ حافظ